رائیل چلنجرز بنگلور کا مقابلہ ہے کلکٹا نائٹ رائیڈرز کے ساتھ انڈین پریمی لیگ دو ہزار تئیس کا یہ نائنٹھ میچ ہے ایرن گارن کلکٹا کے میدان میں جہاں پر کلکٹا نائٹ رائیڈرز اور رائیل چلنجرز بنگلور کی ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑیہ میچ کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اگر ہم پوائنٹ سٹیبل پر نظر ڈالیں تو کلکٹا نائٹ رائیڈرز اور رائیل چلنجرز بنگلور ان دورہ میں بہت فرق ہے رائیل چلنجرز بنگلور اپنے ایک میچ میں ایک جیتے ہیں جبکہ کلکٹا نائٹ رائیڈرز پہلا ہی میچ ہا رہے ہیں تو کلکٹا نائٹریجز کی ٹیم کو میچ جیتنا ہو گئی ہے جبکہ روائل چلنجز بینگلور کی ٹیم مزید جیت کر پوائنٹ سیبل پر اپنی پوزیشن اور سٹرانگ کریں گے روائل چلنجز بینگلور کی ٹیم دو سو کا پیچھا کر رہے گی ہے لکش کا نائٹی نائن فور تھری تو ہمیں شادیف بول کرانے کے لیے آئیں گے کلکٹا نائٹریجز کی طرف سے اور ایمپورٹنٹ فید ہے کلکٹا نائٹریجز کی طرف سے کیسے بول کرانا پاتے ہیں اور روائل چلنجز بینگلور کی ٹیم کو لکشہ پیچھا کرنے دینش کارتک پانچ پر پانچ اور رجات پٹیڈار ففٹی سکس پر ٹھے رہے ہیں تو ہمیں شادیف بھاگتے ہو آ رہے ہیں لیکس سائٹ پر کھیلا ہے ایک رن کے لیے ایک رن بنا ریا جائے گا it's a very good running between the wicket لکش کا پیچھا کرنے کے لیے ایک پارٹنرشپ بل کرنے کی بہت ضرورت ہے they need a partnership to get it on لیکس سائٹ پر کھیلا ہے اگین دو رن کی کال ہو سکتی ہے اور دو رنس بنا لیا جائیں گے very good running between the wicket اور اب آئے گے سوبر کی تیسری گا ہے روائے چینل بھنگلور کی سکر ایک سو دو تین وکٹ کے نقصان پر brilliant delivery from umesh آدیف پڑ کر سیدھا اندر آئی ہے it looks tough to play اور اب آئے گی سوبر کی اگلی کہ umesh آدیف بھاگتے ہوا رہے over the wicket next side پر flick کیا فلنر وہاں پر پہلے سے بہت جوڑ پر اچھی running between the wicket اور اگر running کو دیکھیں تو کچھ الگ level کی running ہے because chance ہو سکتا تھا یہاں پر out کا پر running اگر آپ کے پاس اچھی ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں throw تو بہت زبردست تھی dive بہت اچھی that was almost a direct hit ربائی گی سوبر کی پانچ ویگیند ایک سو تین تین wicket کی نقصان پر یہ سوبر میں کیول چار رنائے umesh آدیف ہوا میکیند سیدھا ہاتھ میں رجت کی ویگیند چاہیے تھی kolkata night riders کی ٹیم کو یہ باون سے ڈیلیوری تھی اور ہمیشہ سے باون سے ڈیلیوری قطرناک رہتی ہے because short five leg پر فلڈر پہلے سے موجود تھا and that ڈیلیوری top edge لگا اور وہاں پر فلڈر پہلے سے موجود تھا brilliant catch رجت کی وکٹ تو گر گئی پر اب سوال یہ ہے کہ وراٹ کولی کیا کریں گے because وہ آ چکے ہیں میدان میں right handed banner وراٹ کولی is here میں شاہ دے وہ آٹھ گہندے آٹھ runs دے چکے ہیں دو wicket لے چکے ہیں top edge oh there is some hit leg side پر کھیلنا چاہ دے پر edge لگا off side پر فلڈر نہیں تھا تو وراٹ کولی بال بال بچے ہیں one of four for four نشکارتک اور وراٹ کولی پر responsibility زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کلکٹا نائٹرز کی بولر کیا گئی اس بہتر کھیلے کلکٹا نائٹرز کی بولنگ بہت بہتر نظر آ رہی ہے ربائی کی سبر کی ایک لیگیند وراٹ کولی is ready to play میٹ ویکٹ پر کھیلا ہے دور ان کی کھول کر سکتے ہیں no only single at the moment 53 گیندوں پر 95 runs چاہیے ہیں match مجھتنے کے لیے ویکٹ ٹو ویکٹ بولنگ کرائی جا رہی ہے جو کہ بہت بہتر again فلڈر وہاں پر پہلے سے موجود ہے رہے ایک رن کی کھول ہوگی 52 گیندوں پر 94 runs چاہیے ہیں مجھتنے کے لیے I think that کہ 13 سے 14 آور لیکن دونوں پلیئر کو کریس پر ٹھہرنا ہوگا cut shot راٹ کولی کی طرف سے I think that کہ اٹیک کرنے کی موڈ ہے دونوں پلیئرز کا دونوں ہی پلیئر نئے نئے ابھی آئے ہیں فلڈ میں اور ایسے میں اتنا آسان نہیں رہتا runs لیک سائٹ پر کھیلا ہے ایک رن کی کھول ہوگی این ایک رن بنالیا جائے گا 149 کے سپیڈ سے ایک گیند تھی اور اب آئے گی سور کی پانچھویں گیند دیکھ سو آٹ چار وکٹ کے نقصان پر ویرات کولی is here shot it's a boundary پیرو کی نیچے گین دی تھی یور کر تھی اور لو پل ٹوس میں convert کیا اور ایسے میں celebration بنتی ہے اس بانڈری کے ساتھ یورکہ لینٹ اور لو پل ٹوس میں convert کیا scare like a empire موجود تھا یہ دیکھیں تیزی سے گیند گئی ہے اور بہت کلی بہارہ گیند پر سورہ نایہ گیری ہے ویرات کولی doing some very good cricketing effort shot middle of the bat کھیلتے ہیں ویرات نورا نایہ سور میں بہار آور کے بعد ایک سو تیرہ چار وکٹ کے نقصان ورن چکرورتی بال کرانے کے لیے آئیں گے روزر سے ویرات کولی پانچ گیندوں پر آٹھن بنا کر موجود ہے تیزی سے کھیلا ہے فلڈر وہاں موجود ہے دورن کی کھول ہوگی اندورنز بنا لیا جائیں گے that's a very good running between the wicket score بڑھتا ہوا 115 4 wicket کے نقصان پر ویرات is attacking straight shot فلڈر جو on site پر تھا وہ میڈون پر ٹھہرا ہوا تھا اور یہ بات ویرات کولی جانتے دے کہ میڈون پر ٹھہرا ہوئے فلڈر کو وہ کیسے بیٹ کر سکتے ہیں سو ایسے سیلیبریشن بنتی ہے اس بانڈری کے ساتھ ہی گل ایک نیکس لیول کی شوٹ تھی ویرات کولی کی ڈاون در ٹریک آئے وران چکر ورد تھی کے گیمسٹ اور ایسے میں on site پر فلڈر موجود بھی تھا لیکن اس فلڈر کو بیٹ کیا اس شوٹ کے تروں جو کے پیور گیپ میں تھی تیر ویرات کولی تیر وامر اور ایک سون نیس چار ویکٹ جب سے ویرات کولی آئے ہیں گیم کی کمپلیکشن چینج ہو رہی ہے سٹریٹ کھیلا ہے دو رنز کی کال کی ہے سٹریٹ فاور لی تھرو میں گڑبر تھی ورنہ دو رنز نہ بنتے سور میں زیادہ سے زیادہ رنز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویرات کولی کی طرف سے پر ایک رن ملے گا یہاں پر نو رن آئے اب تک سور میں سکور بڑھتا ہوا ایک سو بائیس چار ویکٹ کے رقصان پر ایک اچھی پارٹنشپ بلٹ ہو رہی دنیش کارتک اور ویرات کولی کے درمیان ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا ون ٹوئن ٹری ویرات کولی دس رن آلڈی سور میں آ چکے ہیں دیفنڈیبل شاٹ تیرہ ور کے بعد ایک سو تیس چار مکٹ کے نقصان پر ٹرٹین آور ہو چکے ہیں اور اس طریقے سے ویرات کولی کھیل رہے ہیں اور دنیش کارتک تعریف کرنی ہوگی ان کی گیم پوئی کی اور رسل کلکتا نائٹ رائیڈر کی طرف سے رسل چاہیں گے کہ وہ ایک لیول کی بول کرائیں and he wants something different ون دنیش کارتک کھین دیکھا جائے دنیش کارتک اتنا تیز کھیل نہیں پا رہے ہیں اور یہ ایک difficulty لیول رہتی ہے کہ آپ تیز کب کھیلیں گے اندر ورسل اٹیک کرنے کی کوشش پر رہے نا کام اور اب آئی یہ سور کی کے لیے گین دنیش کارتک is ready ہوا میں گین چوس ایک این ایکن اسے کہتے ہیں back to back ڈاٹ بول کرانے کا فائدہ اور اگر آپ back to back ڈاٹ بول کرائیں گے تو وکٹ تو گریں گے اور سیلیبریشن بھی بنے گا کلکٹا نائٹ رائیڈرز کے کی کی میں بڑی بھکٹ ہاتھ میں آئی ہے that's a pure one that's a good one because کوششتی اٹیک کرنے کی سکس لگانے کی سکس لگا سکیں گے پر کیش دے بیٹے ہیں بلکل بانڈری کے پاس دنیش it's gone بچنے امپائر call was the case indeed and ویرات کو لی یا رہا یادو پر سترہ رنز بلا سکے ویرات کو لی گوا بیٹھے ہیں سو رائل سن بنگلور کی ٹیم جس طریقے سے پریشر میں آئی ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے کیسے بڑھ پائیں گے کیسے کھیل پائیں گے that's not the case indeed پریشر ہوا ہے وہاں سے کھیل نہ اتنا ہی مشکل مہی پال لوم رور کھیل لئے چھے وکٹس گر چکی ہیں پریشر صاف نظر آ رہا ہے یہ تو ریورس تھا پر بال اتنی تیز تیز اندر کی طرف آئی ہے کہ ریورس کھیل نا تو بہت ہی مشکل تھا یہ میرون آور ہوا جا رہا ہے اگر رنز نہیں لیے تو یہ میرا نمبر ہو سکتا ہے شوٹ ایچ فور فروم نمبر اور گین کو آنے دیا اور اس کو کھیلا ہے میڈ وکٹ کے پاس چھے وکٹ کرنے کے بعد بھی سلیبریشن بنتی ہے پر یہ تو سلیبریٹ کریں گے ابھی بھی میچ میں ان ہیں یہ دیکھیں یہ بریف شوٹ تھی میرون وکٹ کے پاس اور ورمی سماپتی ہوئی ہے چودہ ور کمپلیٹ ور سکور بڑھتا ہو ون ٹوئنٹی سیون فور سیکس ارشل پٹیل پر ریسپونسی بلیٹی بھی آ جائے گی لمروڑ کے ساتھ مل کر اٹیک کر پر ورون چکر وردی مات بہت امپورٹن فیض میں جات کر گر گر وردی ٹوئلف پوائنٹ سیونٹین کے قریب سکیل لیک پر کھیل ہے فلڈر وہاں پر پہلے سے موجود ہے ایک رن ہی کی کول مل لیکن کی تھو بلکل سٹوائٹ ہے ون ٹوئنٹی ایٹ فور سکس وکٹ کرنا بنتا نہیں اب ورن چکر وردی جیسے پول کر آ رہے ہیں دور رن بنتے ہیں اور اگر یہ ڈائریکٹ ہوتی تو شاید کچھ ہو سکتا تھا لیک سائٹ پر فلک کیا وہاں پر فلڈر پہلا سے موجود تھا سکیل لیک کہ ہم پیر کو پیٹ کیا اور یہاں پر اگر دیکھیں تو تیری سے بھاگتے ہو آئے پھلڈر بھاگتے دیکھیں سے وکڈ رویل رویل بنگلور کی مجھ بچے پانا اب بچ پانا اور بھی مشکل ہے ان کے لیے دیکھیں یہاں پر رنس بالکل نہیں بنتا تھا اور ایسے میں بہت آسانی سے رن آؤٹ کیا ہے اور بہت دور رہ گئے بیگ وکڈ دوسر ستیج میں چانت سے نکلتا چڑھا جا رہا ہے دون نو کہ اب کیسے بڑھ بائیں گے بگوڈ بڑھ بڑھ سات وکڈ کی رویل سن بنگلور کی it's hitted hard with a six what a shot وکڈ کرنے کے بعد six لگ پانا کچ الگ انداز ہے پر شورٹ بہت انوکی برونجی کروارتی یا میز ہوئے ہوں گے اس شورٹ کو لے کر بکرز ایکسپیک نہیں کر رہے تھی وہ ایسی شورٹ کو ایسی ہیٹر ہوت مرل آف 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 پیار ہیٹنگ عبیلیتی دائی سفر کی پانچ وگ 136 47 یہ تو کیچ ہوں گے یس نیس سکس لگا تو کیا ہوا پر وکٹ تو ملی ہے اور یہی ورن چکر ورطی چاہتے تھے جب وکٹ ملی ہے تو ایسے میں سیلیبریشن تو بنتی ہے اور یہاں پر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں look at that one پکٹ پر وکٹ گر رہی ہیں and difficulty پر difficulty بڑھتی چلی جا رہی ہے روالسون پکرور کے لیے اب یہاں سے attack کرنا لگ بک اسم بھا ان کے لیے نہیں آئے ریس طیب ریس بہتے لیے کیا کیا کس دو کیا خوال چلی چلی ریس رائلسن بنگلور کے ٹیم آپ شاید پہلے سے زیادہ سلو ہونے کی کوشش کرے گی بکرز اب تیز کھیلنا ان کے لئے بنتا نہیں ہے بیکٹو بیکٹ گی رہی ہیں اور وہاں سے کمبیک کر پانا اتنا آسان ہے نہیں جتنا کنسیدر کیا جا رہا ہے لکہ فرگوسن بول کرانے کے لئے آئیں گے بولنگ بہتر ہے کلکٹا نائٹ ایڈرس کی جہاں پر انہیں بیکٹو بیکٹس لئی ہیں یہ بہت مشکل شاٹ تھی فرنٹ لگ آگے کیا تھا انہوں نے اور اس سے وکٹ گر سکتی تھی ان کی سکسٹین تھوڑر ہے دیڈوائل چنجے بنگلور is facing the trouble right now only single at the moment ایک رن ضرور ملے گا پر ایک رن سے شاید کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اکلیس دو رنز تو بنانے ہوں گے یہاں پر در وائز رنز بنانا اور مشکل ہے ایک سائٹ پر کھیل ہے آئے کال فٹو سٹیٹ فوروڈلی we'll get two as well score بڑھتا ہوا ایک سو اکتال ہے ساٹھے گٹسون بچ سکسٹین تھوڑر پر ایسے ہی رنز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں فرنڈر کے اند کے پیچھے that's a very good cracking shot دورن کی ہوگی کھول اور دورنز بنانے جائیں گے تو ایکٹیف رہنا ہوگا روائل چلتے بگلور کے پلیئرز کو چاہے رنز جیسے بھی آئیں they need to be active پولز it's just a matter of time کہ all out ہونے جا رہے ہیں روائل چلتے بگلور کی ٹیم کہ یہ ناوی وکٹ ہے اور یہ اور بڑی وکٹ ہے that's a big wicket what a delivery انسویں گنگ ڈلیوری تھی اور ایسے میں اس کو سمجھ بانا تو بہت ہی مشکل یہ دیکھیں کمپلیٹلی مست ریس ٹاپ دی پانچ گیندوں پر چھے وکٹ کوا بیٹھے match already ہاتھ سے نکل چکا ہے but how they will play I don't know but somehow somewhere they need to cash it on لیک سائٹ پر کھیلا ہے اس کے لیک پر فلڈر مہاں پر پیرا سے موجود ہے چوبیس گیندوں پر ففٹی سکس رنس چاہیے match میں جاتنے کے لئے اور ایک ہی وکٹ چاہیے کلکٹا نائٹ ویڈرز کو اس match کو اپنے پکش میں کرنے کے لئے I think that کہ رویل چند بیگرول کی تیم expect نہیں کر رہی تھی کہ اس طریقے سے ball آئے گی انچان شردل تھاکور ball کرانے کے لئے آئیں گے پر کلکٹا نائٹ ویڈرز کی تیم ضرور expect کر رہی تھی کہ ان کی ball کیسے آئے گی they will ball تیزی سے شوٹ کھیلی ہے لیک سائٹ پر ملے گا چوکا no need to toss on that because no wicket already گر چکی ہیں والٹنس بینگلور کی پر جیسے تیسے باؤنڈری ملی ہے spectators کو ball ball کر ٹھیک تھی because hit کیا تھا یہاں پر تھوڑی دیر گیند ہوا میں رہی فیلڈا واس دیر چونس چونس of a catch but ملے گا چوکا شردل تھاکور اس کے لیک پر کھیلا ہے ایک رنگ کی کھول ہوگی اور ایک رنگ بنا لیا جائے گا بائیس گیندوں پر ایک آورنڈنس چاہیے گی ہے match میں جتنے کی سکور بڑھتا ہوں 149 for 9 روائل چل میں ملور کی 9 wickers گر چکی ہیں would you believe flick that up down the leg side only single at the moment ایکیس گیندوں پر پچاس رنز چاہیے ہیں match میں جتنے کے لیے اور روائل چل میں گلوڈ فائنلی 150 runs کمپلیٹ کیے ہیں flick that up down the leg side only single at the moment score بڑھتا ہوا 150 9 wickers i don't think so کہ single سی کو دکھا تھوڑے والی ہے یہاں پر single کوئی issue نہیں create کرنے والا ہے powerfully hit پراکر آپ فیلڈنگ دیکھیں throw دیکھیں تو ایک سے دوسرا run بنا میں نہیں دے رہے اور یہ ایک بڑی چیز ہے ایک بڑا impact ہے جو کہ پڑھنے والا ہے آئے کے سور کی آخری کے اند کیا گیپ میں یہ شوٹ کھیلی ہے yes it is somehow somewhere اس سور میں 12 runs آئے ہیں اور یہ شوٹ کچھ الگ تھی میں کہا اگر آپ کو گیپ میں کھیلنا ہے تو آپ کو روم بنانا ہوگا اور اپنے آپ کو روم دینا ہوگا اور یہی کیا ہے روائل سنجر بنکڈور کی ٹیم نے نو وکٹ گر چکی ہے اور ایسے میں گیپ میں کھیل پانا that was difficult وہ بھی شردل تھاکور کو that's brilliant shot because اگر shot کو دیکھیں تو کچھ الگ level کی shot تھی اور دونوں فیلڈر کے بیچ او بیچ عبر کی سماپتی ہوئی ہے بر جتنا ہو سا کہ روائل سنجر بنکلور کی ٹیم ڈیپ جانے کی کوشش کر رہی ہے نو وکٹ گر چکے درمیان ہے اور ڈیپ کتنا جا پائیں گے کلکٹا نائٹرز کی ٹیم تو ایک ہی وکٹ کی دوری پر ہے ونگر تیش ایر بال کرانے کے لئے آئیں گے وکٹ لینے کی وہ پوری کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے یہ اور ڈیپ جائیں ان کی وکٹ لے لی جائیں کتنا ہو تک کہ ڈیپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں بات کون لی سنگر ہے مومنٹ سولہ گیندوں پر بیالیس رض شاہی ہیں مچ میں جیتنے کے لیے کب وہ موقع کی تلاش لیں گے جب وہ بانڈری بھی لگا پائیں شوٹ سمہو ہی پیلے شوٹ دون نیک سائیڈ فلڈا وہ دیر آئی 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 پاورفولی سٹرکٹ آئی سائیڈ وہاں پر پہلے سے فلڈا موجود ہے چودہ گیندوں پر چالیس رجل شاہی ہے میچ میں جیتنے کے لیے کلکٹا نائٹ ریڈیس کی ٹیم جانتی ہے کہ جیت کے بہت قریب ہیں اور ان کے پلیئرز بھی جانتے ہیں بینگلور کی ٹیم جانتی ہے کہ ایک غلطی ان کو میچ سے بھار کر دے گی تو ایسے میں جیتنا ہو سکے وہ ٹیپ جانے کی کوشش کر رہے ہے شوٹ ایک اچھی فلڈنگ ادھر باؤنڈری لگ سکتی تھی دور رنز آئے یہاں پر باؤنڈی رگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ان آخری کی عورز میں فلڈر وہ دیئر آئی سنگل آئی 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 سماپتی سوال یہ کہ روائل سنسر بنگلور کی ٹیم کب اٹیک کرے گی بکوز 163 رنز تو ہو چکے ہیں اور 18 آئی آئی ہو چکے 19 آئی اور روائل سنسر بنگلور کی ٹیم آخری آور کی طرف بڑھتے ہوئے کلکٹا نائی روژیز نے ایسی زیادہ مشکل ڈالی ہوئی ہے اپنی بولنگ سے حیران کیا ہوا ہے اور ایسی میں اٹیک کر پانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے that's tough نو بال ہی 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 اوہ ایسی 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 ہی نو بال کی ضرورت ہے اور فائنلی سیلیبریشن کا موقع ملا ہے نو بال کا مطلب ہے کہ یہ پانچ رنز تو آپ کو ویسے ہی ملے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فری ہٹ بے ملے گی ایسا ہوتا ہے کہ جتنا آپ کوشش کرتے ہیں میچ کو ڈیپ لے جائے تو بال تو صحیح تھی پر نو بال تھی اور ایسے میں ہٹ ہارٹ کی اب یہاں پر کیج ہو سکتا تھا دیکھیں تو بہت کلوز تھا تھوڑا سا دور گرے وہ ڈائیو بھی نہیں مار سکے اور گرنگ فری ہٹ شوٹ آٹ 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 کیا شوٹ ہے کیا شوٹ ہے اور وہ بھی فری ہٹ پر کیا یہ سیکنڈ لاسٹ آور کچھ الگ ہونے جا رہا ہے شروعات نو بول کی رہی and then he ہٹ 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 کوششتی کہ آہ there is سم ہٹ مدل آف بات اور یہ تھا بھی فری ہٹ ایسے میں اٹیک کرنا بنتا تھا ان کا اور جب اٹیک کیا ہے وہ بھی کچھ الگ لیول تھا وہ بول اور فری ہٹ کو ملا جائے تو 11 رنز ہیں ایک بول پر وی جس نیڈ it 174 for 9 what a match brilliant shot فلو was there middle of the mat کھیلا ہے لم روڑ سکور بڑھتا ہوا 175 for 9 25 runs چاہیئے ہیں 10 گینوں بر میچ میں جیتنے کے لیے 4 گینوں امپورٹن ہیں 4 وی ایسے کھیلتے ہیں اور ایک رن ملے گا دو رن چاہیئے بہت دور تھے پر چونکہ ایک ہی وکیٹ ہے کوچ نے بات کی ہے کلکٹا نائٹ ریڈرز کے پلئیر سے کہ کہاں پر وہ بول کر آئے کیسے کھلے پر 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 موجود ہے ایک رن ہی کھول ہوگی اور ایک رن بنا دی جائے سکور جیتنے کے لئے کیا ہوگا شوٹ انٹو دہ گیپ ایمپورٹن ون ڈاؤن دہ لیک سائیڈ انڈ روائل جلیجرز بینگلور is ڈوئن سمتھن ڈیفرن پھر یہ شوٹ کچھ الگ تھی پلئیر کی طرف سے دیکھا جائے تو بلکل گیپ میں کھیلا انہیں کوشش کی سکیل ایک پ جائے اور پاورفولی سٹرک کیا جائے شوٹ کو جیرائیز جلیجرز بینگلور کی ٹیم آہستہ سات گینوں پر انیس رنس چاہیے ہیں میچ پر جیتنے کے لئے آہستہ آہستہ شوٹ ایٹس سکس بیگ ہیٹنگ ایبولیٹی روائل جلیجرز بینگلور is گیٹنگ بیک جس طرح کمبیک کر رہے کمال ہے یہ شوٹ اتنی پاورفولی کھیلیں یہ دیکھیں فلڈر وہاں پر پہلے سے موجود تھا اور وہ سکتے تھے اوہ وہ سم ہیٹ یہ کیچ ہو سکتے تھے کیچ ہو دو میچ آور تھا 187 فور نائن آخری آور ہے اور آخری آور میں دونوں پلیئر کچھ الگ کر دکھا رہے ایک پلیئر 173 کے سٹریک ریٹ سے ٹیرہ دوسرا 240 کے سٹریک ریٹ سے اور آخری وکٹ ہے ہو آئی پیل میں کسی بھی میچ میں آپ کسی بھی ٹیم کو آؤٹ نہیں کر سکتے سنین لرائن کھد آئیں گے بول کر آنے کے لئے ساخری آور کو دو رنز بنا رہی جائیں گے پانچ گیندوں پر گیانہ رنز چاہیے مات میں چیتنے کے لئے روائل چلنجز بنگلور doing the tricks ہٹت ہوت again فیلڈر was there فیلڈر گیند کے پیچھے تین رنز کیوں کیوں کھول دو ایس فور میس فیلڈ ہوئی اور ایسی میس فیلڈ کمی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر لیکس سائٹ پر ٹھہرا ہوا فیلڈر بلکل بھی بول کے قریب نہیں آیا میڈ مکٹ پر ٹھہرا ہوا فیلڈر بھاگتا ہوا گیا and then بول کو بگرنے کے بچ آئے سلپ کر گیا اور پونڈری لگیا تو یہاں سے وہ روکنگ یہ یہ دیکھئے ہیں پر وہ اس کو روک نہیں پائے کیا میچ ہے اور پارٹنرشپ فیفٹی رنس کی ہو چکی ہے ہیتڈ آٹ چوز آٹ چوز آٹ چوز آٹ چوز آٹ چوز آٹ چوز تین گیندوں پر چھے رنس شایئے مچ مجیتنے کے لیے سکسن رکوائر انجس ثری ڈیلیوری سنیر نارائن شایئے ایس سکس روائل چلینجر بینگلو اور واندو میچ انبولیویبا سٹوف جہاں پر نو وکٹ گیر چوکی تھی کلکٹا نائٹ ریڈ اس بولیو نہیں کر سکتے پر کیا شایٹ کے لیے پاورفولی سٹرک کیا فیلڈر موجود تھا اور یہ دیکھے موقع ہی نہیں مل سکا اور اسی کے ساتھ روائل چلینجر بینگلو نے انسنکیبالی یہ میچ کیا اپنے نام ایک وکٹ سے ہی